اسلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتے ہیں آپ سب اپنے گھروں میں خوش آباد حس اور مسکر آ رہے ہوں گے آج کا جو میں ویڈیو لے کیا ہوں ہے یہ ہے جی انبوکسنگ دراز کے کچھ میک اپ پروڈکٹس کا اور یہ دو میں میں نے دو پیلٹس بنگائی تھی ایک جی میٹ لپسٹک کی تھی اور ایک 35 کلر آئی شیئرز پیلٹ ہے اور ان کا ٹوٹل پرائز جو بل ہے وہ ہے 12.20 with delivery charges تو چلتے ہیں آج انبوکسنگ کرتے ہیں اور آپ کے ساتھ honest review شیئر کرتی ہوں کہ کیا دراز کے جو میک اپ پروڈکٹ ہیں وہ لینے چاہیے یا نہیں لینے چاہیے یا وہ original ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے بلا 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 اور ہر قسم کے جو بھی آپ کے مائن میں questions ہیں ان سب کے answers آج آپ کو اس ویڈیو میں ملنے والے ہیں ہم جی تو یہ ہو گئی جی ہمارے پاس روز پیلٹ مسٹ روز کے لپسٹک پیلٹ ہوں کھونے والی ہے اور جیسے کہ آپ نے دیکھا آج آپ نے بلکل بھی پیکنگ اچھی نہیں تھی بلکل سیکیور طریقے سے پیکنگ نہیں کی گئی ان پروڈکٹ کی جیسے جیسے تھے ویسے اٹھا کے فلاپر کے اندر ڈال دیئے گئے اور ان میں ان کے ٹوٹنے کے chances بہت زیادہ تھے لیکن جو ہماری لپسٹکی پیلٹ ہے یہ تو ابھی تک تو صحیح دیکھ رہی ہے اپنی حالت سے یہ ٹوٹی بوٹی نہیں ہے تو اس کو کھولتے ہیں اور یہ جی کھول گئی کافی ٹائٹ لوگ تھا اور یہ کھل چکی کھل جا سمسن کی طرح کھل چکی اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے شیئر سارے شیئر آپ کو میں چیک کرواؤں گی کہ کیسے ہیں مجھے تو کچھ خاص پسند نہیں آئے اس کے شیئر زیادہ جو ہے وائی پرنٹ پیلنگ ہے اور جو ایک مزہ ہوتا ہے نا میٹ کلرز کے اندر وہ مزہ نہیں تھا کلرز کے اندر ایک ایک کلر آپ کو میں سارے سویچز چیک کراتی ہوں کہ کیسے ہیں اور کس قسم کے شیئرز ہیں زیادہ تا شیئرز جو ہے وہ روپیٹ ہی کیے گئے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے میں دراز سے آل ریٹی آپ لوگ ساتھ ایک ویڈیو شیئر کر چکی ہوں جس میں میں نے میسٹروز کا کنسیلر اور ساتھ ہی میں نے ٹویلو برشز کا ایک پیک منبایا تھا جو میرا جو لاسٹ ایکسپیئنس تھا وہ بلکل بھی اچھا نہیں تھا اور ویسٹ آف منی اور سٹیل مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میری منی ویسٹ ہی ہوئی ہے اور کچھ خاص مزہ نہیں آئے مجھے پروڈکٹس میں جہاں تک میک اپ کا قویشن ہے کہ یہ اریجنل ہے یا فیک تو میں آپ کو بتاتی جاؤں کہ دراز پہ جتنے بھی میک اپ پروڈکٹس ہیں جتنے بھی وہاں پہ لوکل سیلرز ہیں ان سب کے پاس فیک پروڈکٹس ہیں کوئی بھی پروڈکٹ ان کے پاس اریجنل نہیں ہے ہاں اگر میسٹ روز کا اریجنل سیلر ہے وہاں پہ موجود تو میں بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اریجنل پروڈکٹ دے رہے ہوں اگر آپ نے اریجنل بائی کرنا ہے تو ان کی اپنی اوفیشنل ویب سائٹ سے آپ بائی کیجئے وہ آن لائن ڈلیور کر رہے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سارے کلرز ریپیٹ کیے گئے کوئی خاص ان میں مزہ نہیں تھا کچھ بھی مجھے اچھا نہیں لگا ان لپ کلرز کے اندر تو چلتے ہیں جی نیکس پروڈکٹ کے طرف اس کو دیکھتے ہیں اس کو کھولتے ہیں اور کہ وہ کیا چیز ہے اور اس میں کیا نکلتا ہے 35 کلرز کا آئی پیلٹ مجھے بڑا ہی شک چڑھا تھا کہ یہ لینا ہے مجھے اور میں نے سوچا چلو یہی منگوا لیتے ہیں اس سے ٹرائے کرتے ہیں سیکھتے ہیں اور یہ پٹاخے پھوڑنے میں بڑا ہی مزہ آتا ہے کس کس کو مزہ آتا ہے وہ صرف بتائیے گا تو میں نے سوچا کھولنے سے پہلے کیوں نہ دھو تین پٹاخے پھوڑ دوں تو ہم چلتے ہیں اس کو کھولتے ہیں اور جس طرح سے میں نے آپ کو بولا تھا کہ پیکنگ ہونی چاہیے تھے اور ریپ کیا جانا چاہیے تھا اس طرح سے اس کو سکیور نہیں کیا گیا اس طرح پروچیکٹ نہیں کیا گیا اس کو اور پیکنگ سے کافی چیزیں ڈیمیج ہونے کی چانسز ہوتے ہیں ان کی پیکنگ کی وجہ سے اگر اچھی طرح سے ان کو پیک کیا جائے تو چیز بھج جاتی ہے اور نہ کیا جائے تو پھر چیز ٹوٹ ہی جاتی ہے اور ساتھ میں ہمارا دل بھی ٹوٹ جاتا ہے چیز کو دیکھ کے تو دیکھ لیں جی میں نے منگوایا تھا مس روز کا 35 کلر کا پیلٹ لیکن مجھے دلیور کیا گیا ہے مورف کا اور اندر دیکھتے ہوئی اندر سے اب کیا نکلتا ہے آئے پیلٹ نکلتا ہے تو یہاں کوئی اور چیز نکالاتی ہے یہ بھی دیکھ لیتے ہیں جی تو یہ اگین ایک اور کور اور جی دیکھ لیجئے آپ دیکھ سکتے ہیں اس سے پتہ چل رہا ہے کہ اندر کیا صورتحال ہوگی سارا شیڑ سے بھرا ہوا اور یہ لیجئے اس کو کسی قسم کے میرے خیام میں ریویو کی ضرورت نہیں ہے آپ لوگوں نے دیکھ کے ریویو سارا کچھ جان گیا اس کے بارے میں تو کنکروشن یہی ہے سارا کہ کبھی بھی اس کے پروڈیکٹ مت لیجئے کیونکہ مجھے بہت غصہ آیا ان پہ کہ یہ کیا تھا دیر ساتھ کیا دھوکہ ہوا میری مانی ویسٹ کی گئی اور مجھے دیٹرن بھی نہیں کیا گیا یہ پروڈیکٹ تو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی کسی اور ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ اپنا خیال رکھے گا مدعاوں میں مجھے یاد رکھے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں